اجل ہی نے چھوڑا نہ کسارا نہ دھارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا اور ایک نے کیا کیا نہ حسر سے دھارا پڑا سب رہ گیا یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس کھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغوں سے بن مزی بن عوض بن رام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن نحور بن سروچ اور جب میرے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے یافور مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتا دوڑتا تھا چکر لگاتا دوڑتا تھا آخرے کونے میں جا کے اپنے آپ کو چلان لگا کے مار دیا کہ اللہ کے نبی نہیں ہیں میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں السلام علیکم پاکستانیوں میں ہوں آصف جڑ پاکستانیوں اس ویڈیو کو آنکھیں بند کر کے آپ نے سننا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہم شکل ہوتے ہیں میرے ساتھ جو شخصیت ہے یہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کے ہم آواز ہیں ان کی آواز خوب ہو مولانا تاریخ جمیل سے ملتی ہے اتنی ملتی ہے کہ اگر مولانا خود بھی سنے تو یہی کہیں گے کہ میں ہی بات کر رہا ہوں آئیے آپ کو ان کی آواز سناتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ برکاتہ عباد بھائی مجھے ذرا سنائیے گا جس طرح مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ بیان کرتا ہے وہ ذرا سنائیے گا جی کسی نبی کا نصب کسی نبی کا شجرہ طیبہ محفوظ نہیں ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نصب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے تو میں نے دو دن میں اس کو یاد کیا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلیب بن حاشم بن عبد المناب بن قسیب بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلمان بن عوض بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یسریبی بن یحزن بن یلہن بن ارعوہ بن ایزی بن زیشن بن ایسر بن قنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن ارام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن نحور بن سروچ بن رعو بن فاہج بن سام بن نح بن لامک بن متو شالخ بن ادریس بن یرد بن محل العیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام جزاکو اللہ خیر بڑا ہی مزہ آیا کیا خوبصورت یعنی جتنی دفعہ بھی سنیں اتنا ہی اچھا لگتا ہے اچھا عباد بھی یہ بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور تھے جو ان کے بھی نام مرانہ صاحب بتاتے اور جس طرح پھر وہ باگی ساتھ ہا وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کی تو جن پر سواری فرمائی ہے ان کے ناموں کو بھی اللہ نے محفوظ فرمایا ہے میرے نبی کے دو اونڈ تھے ایک انام عسکر ایک انام ثالب دو آپ کے خچر تھے ایک انام دلدل ایک انام فضہ دو گھدے ایک انام یافور ایک انام افیر یافور کی یہ جب کہانی ہے کہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی کے پاس آگر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انبیاء میں نبیوں میں سب سے آخری ہیں اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں مجھے اپنی کسٹڈی میں اپنے پاس سرہ کھلیں تو اللہ کے نبی نے فرما ٹھیک ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے خدمت اقدس میں کوئی خادے موجود نہ ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتا یافور جاؤ فلا بن فلا کو بلا کر لے کر آؤ یافور دوڑتے جاتے تھاؤ اور ٹکر مارتے تو سیامہ صلی اللہ کے نبی نہیں یاد کی ہے چلو بھی چلتے ہیں چلو بھی چلتے ہیں اور جب میرا نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے یافور مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتا دوڑتا تھا چکر لگاتا دوڑتا تھا آخرے کونے میں جا کے اپنے آپ کو چلان لگا کے مار دیا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں میرا نبی علیہ السلام کی چار اونٹنیاں شہبہ جدعہ ازبہ قصوہ شہبہ اونٹنی ہیں جب میرا نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے شہبہ اونٹنی کو پتا چلا واللہ کے نبی غم میں روئی روتے 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 وہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہے اور قصوہ اونٹنی ہے جس پر میرا نبی علیہ السلام نے خطوہ ارشاد فرمایا بیٹھ کر تشریف فرما ہو کر قصوہ اٹھنی پر اور ارکان حج ادا فرمایا نو بکریاں تھیں میرے نبی علیہ السلام کی ام ایمانوں کی دیکھ بال کرتی تھیں اجوا سکیہ قمراء زمزم بارقہ ورثہ اطلال اطلاف غیسہ ایک بکرہ تو اس کا نام تھا یومن جو آپ کی حیات مبارکہ میں دنیا سے چل بسا چلا گیا نو گوڑے تھے میرے نبی علیہ السلام کے سبحہ سجل تراز لزاس لحیف ورد سکب مرتجل اور مرتجس کی محمد سے وفاتونے کے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ قلم تیرے ہیں نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسے بھی ہو واسط احمد کا دے کر نصیب جیسے بھی ہو وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صیرت کو پنانے والے بنائیں قرآن و سیدیز کی خدمت کرنے والے بنائیں اور ختم نبوت کے تفیلیز ہم سب مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے ہم نیکی کی دعوت دیں برائے سمانہ کریں صلح اللہ سے لیں اچھا مولانا صاحب کچھ اشعار بھی پڑھتے ہیں کچھ وہ بھی سنائے نا اشعار اگر کچھ یہاں جی 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 اجل ہی نے چھوڑا نہ کسارا نہ دھارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا اور ایک نے کیا کیا نہ حسر سے دھارا پڑا سب رہ گئے یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تر رہبری کا سوال ہے دل کے پھول جل اٹھے سینے کے داغ سے اس کھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اچھا سب سے خوبصورت بات تم مولانا کی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ سناتے ہیں خود بھی رو پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی رولا دیتے ہیں کوئی واقعہ بھی بیان کریں ہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے ماں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ سلام علیہ وآلہ وسلم تو وہ اکثر بیان کرتے کرتے رو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا اور اسے وضع کہتے ہیں جب اللہ کا نبی علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ مرہومہ حضرت آمینہ سلام علیہ وآلہ وسلم کی قبر اتھر کی طرف گئے اور ادھر قبر کے ساتھ لپٹ گئے اور روئے اور فرمانے کے کاش کے میری ماں زندہ ہوتیں تم دیکھتے ہیں میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے لئے مسلح پر ہوتا فرض نماز ہے سنتی نہیں ہے واجب نہیں ہے فرض ہے اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کے لئے نماز کو چھوڑ دیتا کہتا امہ جان پہلے آپ کی خدمت کی جائے گی بعد میں نماز پڑھی جائے گی کہ ماں کا مقام ہے ماں کا کیلیبر ہے اللہ تعالی ہم سب کی جو امائے جن کی زندہ ان کی خدمت کرنے والا بنائے اور جن کے والدین چلے گئے اللہ تعالی ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے بڑی ہی خوبصورت ان کی آواز ہے انداز بیعا بھی مولانا جیسا ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے یہ ایسے ہی بات کرتے ہیں ان کی روز مرہ کی زندگی بھی ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں میں دو چار باتیں پوچھتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اماد بھئی آپ کو میرے پروگرام کیسے لگتے ہیں بہت پیارے ماشاءاللہ پروگرام ہیں آصب بھائی کے اور بہت انفارمیٹیو ہیں اللہ تعالی ان کو آصب جڑ بھائی کو ترقی دے عزت دے خوشیاں دے ہر لحاظ سے دورین کی خوشیاں تا فرمائے آمین اچھا میں نے سنا ہے مولانا صاحب کے پاس کوئی بھی جائے نا بندہ تو مولانا صاحب واپسی پہنا اسے گفت دیتے ہیں خجوریں دیتے ہیں اپنے باہ کی تو آج میں آیا ہوں اماد بھائی کے پاس تو اماد بھائی بھی گفت دیں گے جی جی کیوں نہیں آپ کے لئے تو دل ہے اور اکثر تارمی سب ہوتے ہیں ٹریوننگ بوت کی ہے تو وہ جناب جا رہے تھے ایک سفر پر تو انہوں نے ایک ٹرک کے پیچھے نا کیونکہ سفروں پر زندگی گزری ہے دل دیکھا تو اس میں وہ کیا لکھا ہوا تھا دل نیچے لکھا ہوا تھا برائے فروخت قیمت ایک میٹھا بھول تو ہم آپ کو اپنا دل دیں گے جناب اس سے بڑی طبا ایک میٹھا بھول ایک میٹھے بھول کے ساتھ جناب بہت شکریہ امید ہے کہ آپ نے اماد الاسلام بھائی کی باتیں سنی ہوگی جس طرح سے انہوں نے مولانا صاحب کی انداز میں بیان کیا وہ بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا اور پسند بھی کیا ہوگا نیچے کومنٹ میں آپ ضرور لکھے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کتنے اچھی لگی جزاکم اللہ